ملکے گورنر رہی چکے ہیں محترم جناب جنرل ریٹائر مینودین حیدر صاحب ہیں جنہوں نے پوری زندگی لائف پاک فوج کے لیے وقف کی ہوئی ہے آج بھی ان کی ہمیشہ دل جو ہے پاک فوج کے ساتھ دھڑکتی ہے جنرل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جنرل صاحب آج ڈی جی آئیس پی آر نے کھل کے بات کی ہے پریس بریفنگ میں کوئی سیاسی لیڈر ہو یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے دھمکیاں دے اس سے بات نہیں ہو سکتی نو مئی کے واقعات میں جو بھی ملوزیں ڈاریکٹ انڈاریکٹ ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس آدمی نے کوئی جنرل کیا ہو کوئی قانون توڑا ہو جنرل علاقوں میں جانا ممنوع ہے جو پروٹیکٹیڈ علاقے ہیں اور شوزہ کی یادگاریں ہیں یا کوئی کمانڈر کا گھر ہے یا جی ایج کیو ہے یا کوئی اور ایسا انسٹلیشن ہے تو وہاں جا کر توڑ پور کرنا اس پر حملہ کرنا اس کے بعد اس میں ڈالاک کی کیا مطلب کون سے ڈالاک بیچ میں آ گیا صحیح کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا قانون کو توڑا بہت غلط کام کیا تو اس میں ڈالاک کیا ہونا ہے اس میں تو قانون میں قوت میں پیش ہونا ہے صحیح دوائیاں وہ نہیں ہیں جب لوگوں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بتائیں گے ویڈیو ریکارڈیڈ بھی ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو شوا ملے گی اس کام کی غلط کام کرنے کی جس میں کون سا ڈالاک ہے یا کون سا گورنمنٹ سے مذاکرہ تھے میں اور سر جس طرح موقع بنایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے طرف وہ کہہ رہے تھے ہم بات کریں گے تو فوج سے بات کریں گے اسٹبلشمنٹ سے بات کریں گے اس کا جواب ہے دیکھئے جواب کیا ہے کہ وہ تو جو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے سٹریپ نے تو کہا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں علاقنا چاہتے ہم محیشت کے اوپر اور ملک میں امن و امان کے اوپر زیادہ زور دینا چاہتے ہیں باقی وہ کہتے ہیں کہ ڈیالاگ کرنا تو سیاسی پارٹیوں سے کریں جو پہلے بھی تھے پاور میں تو نہیں کیا تھا جو کرنا چاہی تھا پوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا تو سیاسی پارٹیوں میں فارم اور تفہیم کے بعد یہ مسئل تیار پاتے ہیں اسٹبلشمنٹ کے اس میں زیادہ رول نہیں ہوتا جنرل صاحب جس طرح آپ نے ہمیشہ بات کی ہے اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے ایک تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس ملک کے لیے وہ ہے سب سے بڑا معیشت کو بہتر کرنا اور دوسرا بڑا چیلنج ہے ٹیروریزم جس میں آپ کو خود پتا ہے راہ سب یہ جو جس طرح آفغانستان اور جس طرح ایران کی بورڈر کو استعمال کر رہے ہیں کلبوشن یادیو آپ کے سامنے جس طرح پکڑا گیا یہ بڑے چیلنجز ہیں ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے بلکل بہت بڑے چیلنج ہیں اور میرے خیال میں پولیس بھی رینجل بھی سکاؤس بھی اور فوج بھی اور عوام بھی ساتھ دے رہے ہیں اسٹیبنشمنٹ کے اس معاملے میں کہ ٹیروریزم ملک میں کنٹرول ہو تاکہ پھر ملک جو ہے وہ تسلی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ معیشت پر ضرور دیں معیشت کے اوپر آپ کو پتا ہے کافی اچھی پیش رفت ہو رہی ہیں خوش خبریاں ہیں صحیح کہ سعودی آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی ماہ دے سائن ہو رہے ہیں کوئی امیو سائن ہو رہے ہیں کوئی چائنیز کا بھی سنا ارازہ ہے کہ پاکستان میں انڈرسٹریل زون قائم کی جائے گربت دور کی جائے بیروزگاری دور کی جائے تو مطلب یہ کوئی حالات بیٹری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں بچ یہ ہے کہ ٹیروریزم کنٹرول کریں تاکہ ہمارے جو پرڈیسٹ چل رہے ہیں چاہے وہ تاکہ لوگ جو ہے اس کو تسلی سے ایکزیکیوٹ ہو کر یہ پایا تکمیل تک پہنچے تاکہ لوگ کو جاؤز ملے اور ملک میں معیشت کا پایا تہیر سے بھوم ہے اور ہم بیٹر جو ہے طرف چل پڑیں جن صاحب آپ کو پتا ہے ایک ہسٹری ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہے ہماری نظر سے بھی گزری ہے کہ آپ کا انٹی امریکہ سینٹیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ امریکن کے خلاف بات کریں گے تو آپ کوئی بڑی پاپولارٹی ملے گی ملک کے اندر یہی پی ٹی آئے کے لوگوں نے کیا آپ کو پتا ہے سائفر کے اوپر رجیم چینج جو سازش ہوئی تھی آج انہی کے ساتھ یعنی کہ ڈونل بلوم کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں ڈسکشنز بھی کرتے ہیں کہاں گیا وہ نیرٹیو پہلے والا جو مولانا